جی تو آج جو ہم نے آج سبق جو پڑھنا ہے نا وہ میں نے خود آج پہلی زفہ ہی پڑھا ہے لیکن اچھا ہے سبق وہ بھی نا اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو کورلڈ رہا ہے نا اس کے اوپر یہ کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں جیسے یہ سیب والا اس کی شارٹ کٹ کافی سارے بنی ہوئے ہیں تو اس میں ہم مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے اگر کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کو ری موو بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ کافی ساری یہ دیکھیں یہاں آپ کسی بھی جگہ کسٹمائز میں آجائیں اور سٹینڈر بار میں آکے آپ ان کے سائز بھی بڑے چھوٹے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے سائز بڑا اس کا کر دیا اب یہ آپ کے سبق کے ریلیٹر تو نہیں ہیں لیکن یہ بعض دفعہ گم ہو جاتے ہیں بچائریں نا پھر انسان کو ڈونڈنے کے لیے مشکت کرنی پڑتی ہے تو چلو میں نے کہا آج بغیر کسی کا گم ہوئی پہلے ہی ان کو بتا دیں کہ یہاں سے یہ مل بھی جاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور مزید نکال بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہاں آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو آ جائے گی یہ یہ وہی جو کنٹرول جیسے آتی ہے اب یہاں سے آپ نے کسی کو ختم کرنا ہے فور ایجیمبل میں نے یہ اس کو ختم کرنا ہے میں اس کو یہاں سے علاقے ادھر چھوڑ دوں گا یہ یہاں سے ختم ہو گیا اب یہاں پتہ نہیں کیا تھا سمجھ میں آئی یہاں سے میں نے اٹھایا اور اس کو لاکس میں چھوڑ دیا اب یہ یہاں سے ختم ہو گیا اب وہ تھا ادھر پتہ نہیں کیا میں بھول گیا ہوں ادھر کیا تھا اب اس کو لانے کے لیے میں تو واپس جاؤں گا اور اس کو جلدی جلدی سے نا کسی نے کچھ کہنا تھا یہ ادھر سے آپ واپس آئیں آپ اور یہ ادھر سے آکے یہ ریس ہے سر سکرین آف ہو گئی آپ کی اگر سکرین آف ہو گیا سکرین کیوں آف ہو گئی چلیں اب آن ہو گئی ہے میرے خیال میں جی تو پتہ نہیں کب آف ہوئی تھی مجھے پتہ نہیں جلا یہ دیکھیں یہ کسٹمائز پہ جا کے نا تو یہ سٹینڈرٹ ٹول بار اس کے بعد آپ یہاں سے آکے ایڈ نیو کمانڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی چیز جیسے یہ میں پھر اس کو ختم کرنے لگا ہوں یہ ویلکم سکرین والے کو یہ اس کو اٹھایا یہاں پھینک دیا اب ختم ہو گیا اب یہاں کہاں وہ مجھے نہیں بتا یہ پڑا ہو گا ہے یہاں سے اٹھا کے میں واپس بھی یہاں رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے میں اوپر بھی لے کے جا سکتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا کے میں ختم بھی کر سکتا ہوں اور اگر میرے سے کچھ جانبوجھ کے غلطی سے ہو گیا ہے میں کچھ اور کر رہا تھا لیکن غلطی سے ہو گیا تو پھر واپس جلدی جلدی یہاں جاؤ یہاں آ کے آپ اس کو reset to default کر دو جو چیزیں جہاں تھی وہ پھر وہیں آ جائیں گی ٹھیک ہے جی یہ سمجھ میں آیا اس کی ضرورت کام کے دوران نہیں پڑ سکتی لیکن جب کبھی آپ فس جاؤ گے تو پھر ضرورت پڑ بھی جائے گی اس کی آپ کو جی اب جو آگے ہے وہ یہ ہے یہ رکھیں یہ ہم نے باکس لیا یہ ہم نے باکس لگا دیا اب اکثر لوگ گمبد بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو مسجدوں کی گمبد ہوتے ہیں یا مختلف کیٹیگریوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں جو چونچ والے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ آپ exact چونچ اس کی لگا سکیں ٹھیک ہے یہ اب میں اس کا دائرہ لگاتا ہوں میں دائرہ جب بھی لگاؤں گا میں control دبا کر لگاؤں گا تاکہ دائرہ تیڑا میڑا نہ ہو بالکل exact دائرہ ہو یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ left right بھی 4.8 ہے اور دوسری طرف سے بھی یہ ہر طرف سے 4.8 ہے اگر میں control دبا کر نہیں لگاتا تو یہ دیکھیں یہ یہ بیزوی سا بن جائے گا یہ فرق یہاں آ جائے گا اس لئے دائرہ جب بھی لگائیں control دبا کر لگائیں تاکہ وہ دائرہ دائرہ ہی رہے اگر آپ نے خود سے اس کو بعد میں بیزوی کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑ کے بیزوی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی فیلال ہم دائرہ ہی لگاتے ہیں اس میں یہ میں نے کلر بھر دیا اس کے بعد یہ یہاں آپ آئیں گے نا یہاں کر کے تو یہ smooth لکھا ہوگا ہے یہ smooth کے نیچے smear لکھا ہوگا ہے کیسے کیسے نام ہے smooth smear t-wire یہ smear کیا بلا ہے یہ دیکھیں smear کو پکڑا اور یہاں سے آپ اس کو نیچے لے ہیں یہ دیکھیں اب smear کو ہی دوبارہ پکڑا اور یہ آپ اوپر لے دیں آج مجھے کچھ سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے وہ کترہ بنانا سکھائیں وہ یہ کترہ یہاں سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کو آپ بیزوی لیں اس کے بعد یہ یہاں سے smear کو لیں کہاں گیا smear اور یہاں سے پکڑ کے آپ یہ ایسے کر دیں اور اس کے بعد تھوڑی اسی آپ اس کی internet کریں اس کو settlement کریں یہ کترہ تقریباً بن جائے گا تھوڑی اسی کوشش کر کے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بعد میں ایک اور کترہ لیں اسی کو کاپی کر کے اس کا کلت تھوڑا سا ڈارک کر دیں یا اس کو لائٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ کترہ جیسا ہی بننا شروع ہو جائے گا ایک چیز تو یہ ہو گئی اب جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے یہ smear سمجھ میں آ گیا smear یہاں سے ملے گے یہ smear کے نیچے smear ہے اب smear میں تھوڑی سے function اور ہے وہ بھی چلے میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ smear یہ یہاں ہم نے ایسے کیا اس کے بعد جب ہم smear یہ لیں گے نا smear tool کیسا نام ہے مجھے تو بہت جلدی یاد ہو گیا ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا tool بھی وہی ہے جب ہم نے اس کو کیا تو یہ یہ اوپر کو چلا گیا اور یہ ایسے کیا نام ہے اندر سے آگیا ہے ٹھیک ہے یہ بعض افہ کچھ اس طرح کی چیز بنی ہوتی ہے لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے بنی ہوگی یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ایک باکس سا بن گیا ہے یہاں سے اس کو لیا اور مزہ کی بات ہے یہ ہے کہ ایگزیکٹ لیتا ہے یہ بلکل کلی ہے یہ باکس بن گیا اب اسی کیوں ہی ہم یہاں یہ دیکھیں یہ ایٹی فائیف ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹونٹی کر دیتے ہیں ٹونٹی کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا ہی موڑے گا بس آپ کوشش بھی کریں گے نا زیادہ موڑنے کی زیادہ لمبا کرنے کی وہ نہیں کرے گا یہ دیکھیں میں دوبارہ اس کو باکس کو لیتا ہوں یہ دیکھیں اور یہی میں tool لے لیتا ہوں اور یہ ٹونٹی کیا ہوگا یہ دیکھیں میں نیچے لے کے جا رہا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں آرہا وہ بس تھوڑا سا موڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تھوڑا سا موڑتا ہے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں point بڑھا دیتا ہوں مثلا 100 کر دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ یہاں سے آیا اور یہ اس نے کتنی باریک سی چونچ بنا دی یہ دیکھیں سمجھ میں آئی یہ دیکھیں اب یہ ہے کس لیے یہ box کی shape خود سے create کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ box کی shape خود سے create کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو 70 ہی کر دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کو لیں اور اس کے بعد آپ پھر اس کو لیں یہ اس کو لیں پھر اس کے بعد آپ یہاں سے ایسا کر لیں یہ ہو سکتا ہے خوبصورت بن جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں واہ بھئی واہ کمال نہیں ہوگی ویسے کم خرچ بالا نشین جی سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک عجیب سا خوبصورت سا پھول سا بن گیا ہے ٹھیک ہے بس ایک دو کی سمجھ میں آیا ہے یہ بھی کچھ سٹوڈنٹ میری دارہ کی ہیں جن کو جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی اور جن کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ سمجھ میں نہیں آیا یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں حوصلہ ہی دے دیں کہ سمجھ آگیا ہے میں نے کسی کو کیا کہہ دینا ہے پانس تو تو شاید ایک عدی لگا دیتا اب تو ہوئی بہت دور دور جی سمجھ میں آگیا ہے چلیں جی یہ ایک چیز ہو گئی ٹھیک ہے آج کی دوسری مزے کی چیز یہ دیکھیں اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اب یہ صرف آپ کو ٹول بتایا ہے اب اس ٹول کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ سائیڈ میں فرق ہے وہ آپ خود صحیح کریں مجھے نہیں ٹینشن میں نے صرف بتانا ہوتا ہے یہ سائیڈوں کا فرق فرق جو ہے نا یہ خود ٹھیک کر لینا جتنا بھی فرق ہو یہ فرق ٹھیک کرنے کا جو فارمولا میں نے شروع میں بتا دیا تھا نا یہ دیکھیں یہ اب یہ فرق دور کرنے کا فارمولا ہوتا ہے آسان سا یہاں سے آپ ایک لائن لے لیں اس کو اس کے سینٹر میں رکھیں اسی لائن کو پلس کریں نائنٹی کا زاویہ دے دیں ٹھیک ہے اس لائن کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں تھوڑا سا اس لائن کو تھوڑا سا ادھر سے چھوٹا کر دیتے اب یہ جو کہتے ہیں نا فرق ہے وہ فرق ایسے آسان ہی اسے دور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ٹول لیں اور اس کو یہاں سے لے لیں اور دوسرا یہاں سے ٹول لیں یہاں سے اس کو لے جیں اور اس کے برابر لائن لکھیں اس کو لے جیں اس کے برابر لائن رکھیں اس کو لے جیں اب یہ چاروں درس سے فرق تقریبا ختم ہو گیا اگر بالفرض بالفرض آپ نے ایک طرف محنت کی ہے مثال کے طور پر میں اس پہ جلدی جلدی محنت کر دیتا ہوں کوئی بھی یہ میں نے یہ میں نے اس پہ محنت کر دی ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں میں نیچے مجھے محنت نہ کرنی پڑے تو آسان سا حل ہے یہاں سے اس کو لو اس کو لو ٹریم کروا اور جان چھڑوا کے اس کو کاپی پیسٹ کر کے ویلڈ کر دو یہ لو یہ سیم جو اوپر ہے جیسا اوپر ہے ویسے ہی نیچے جیسا دائیں ویسے ہی بائیں ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آ گیا یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا چلیں شکر ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا جی میرا کچھ ہونہار شگیرد نہیں آج نظر آ رہے پتہ نہیں وہ ہیں نہیں کلاس میں یا جواب نہیں دے رہے کچھ ہونہار شگیرد ہیں میرے وہ آج جواب نہیں دے رہے اب دیکھتے ہیں کس کس کا جواب آتا ہے ابھی بھی ایک رہتا ہے سلیں میں چھپ کر جاتا ہوں سلیں یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹول اور ہے یہاں چھوٹا سا وہ ہے تو بڑا مزے کا لیکن شاید کبھی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو یا اس کے بارے میں کسی سے سنا ہو کہ یہ کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں آپ کسی ٹول پہ نیچے آجیں یہ ٹویرل لکھا ہو ہے اس کو پتہ نہیں ٹویرل کہیں گے یا کیا کہیں گے ٹویرل کہیں گے چلیں ٹویرل ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوز کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں مزا ہے جی یہ دیکھیں یہ اگین یہ لیا اس پہ کلر بھرا یہ ٹول لیا اور اس کو پکڑ کیسے کر دیا ٹھیک ہے اگین اگین یہ ایسے کر دیا اب اس میں جو مزے کی چیز ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کسی طرح چھوٹا ہو جائے نا تھوڑا سا اچھا وہ جتنا باکس بڑا ہوگا اتنا یہ چھوٹا ہوگا باکس بڑا کرو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں جو مزے دار چیز ہے یہاں آپ نے بالکل لائن کے اوپر یہ جو پلس کا نشان آ رہا ہے نا یہ میرے موس کے ساتھ پلس کا نشان چھوٹا بلکل دائرے میں نظر آ رہا ہے نا اس کو آپ نے کسی بھی جگہ رکھ کے نا تھوڑی دیت دبا کے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی دیت دبا کے رکھیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے دبا کے رکھنے یہ اب یہ ایسا کیوں گا ہے اب دوبارہ میں کرتا ہوں یہاں میں اس کا ٹائم بڑھا دیتا ہوں ہندرڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ میں لائن کے پاس رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ بن گیا اچھا ہے اچھا ہے یا نہیں بس یہ بتا دیں کہ آگے چلیں لوگ آپ جو مرضی بناو اس کے ساتھ ہیں لوگوں کس کھیت کی مولی ہے آپ تو بہت کچھ اب بنا سکتے ہیں یہ آپ کو کیا شکھا دیا آج تو بس چھوڑیں اس بات کو جی ٹھیک ہو گیا اب آگے دیکھیں آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں خیر یہ تو آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ٹول ہے کام کا ہے کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے بس آپ نے اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کو کام میں لے آنا ہے یہ دیکھیں ایک اس میں یہ ہے یہ جیسے گھڑی ہوتی ہے گھڑی سیدھی گھوم رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو الٹا گھمانا جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں سے الٹا بھی گھما سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کی روٹیٹ چینج کر دینی ہے اور اس کو آپ نے یہاں دوبارہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں وہ اور طرح گھوما تھا یہ اور طرح گھوم گیا ہے ٹھیک ہے بس یہ میرے خیال میں سائیڈوں سے ہی کام کرتا ہے اور کسی طرف سے نہیں کرتا درمیان اسے نہیں کام کرتا یہ ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں جو مرضی اس کے ساتھ آپ کر لیں ڈیریکشن آپ دوبارہ بتائیں کہ ایک اس طرف سے گھوم رہا ہے کس طرف سے گھوم رہا ہے وہ کہاں سے ہوگا وہ اوپر یہ جب آپ یہ والا ٹول لیں گے نا یہ باکس تو بنا لیں گا یہ باکس بنا لیا اب یہ والا ٹول ہم نے لے لیا اب یہ ڈریکشن یہ اوپر بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوگا ہے پتہ نہیں کانٹر لاکس ویسٹ یہ اس طرح کا کچھ لکھا ہوگا ہے یہ اس کی روٹیشن ہے یہ دائم ہے اور یہ کسی طرح بھی گھوم رہا ہے کانٹر کلاک وائز یہ دیکھیں اب دوسری طرف ہم اس کا یہ لے کے گھوم آ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سمجھ میں آ گیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے اوپر ایک میسیج آیا ہے اب یہ آپ نے پہلے پورے کے پک کیا تھا ایک ساتھ کو کاپی کیا تھا سمجھ میں نہیں آئی کس کو کاپی کیا تھا دوبارہ بتانا ذرا کسی وہ پہلے جو باکس بنایا تھا اس کو کٹ کر کے کاپی کیا تھا وہ یا اسی ٹول میں اسی ٹول میں یا پچھلے ٹول میں جو ہم نے باکس بنا کے کاپی کیا تھا وہ پوچھ رہے ہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ وہ آپ کوئی بھی یہ دیکھیں یہ اس کو پکڑیں اور یہ ٹول لیں اور اس کو یہاں سے پکڑ کے نہ کسی بھی طرف سے پکڑ کے ایک طرف سے پکڑ لیں اور چھوڑ دیں اور پھر چلتے رہیں یہ ہیوی بھی ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا یہ ٹول لگنے کے بعد اگر فوراں کرب نہ نہ کیا تو سسٹم جام بھی ہو سکتا ہے یہ ہی تھا نا وہ آپ اپنی مرضی سے پکڑ سکتے ہیں خیر اس کا ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا جو مرضی آپ اس کے ساتھ کھیل لیں جی اب وہ حاضری لگوائیں جنہوں نے آج دیا ہوا کام کچھ نہ کچھ کر کے مجھے بھیجا ہے صرف وہ حاضری لگوائیں کچھ نہ کچھ کام کر کے جس نے مجھے بھیجا ہے صرف وہ حاضری لگائیں تاکہ میں کل صرف ان کو سیپرٹ میں ہی کام بھیج سکوں باقیوں کو میں تکلیف اور ذہمت نہ دوں ان سے اگر میں نے کوئی کام دیکھنا ہے یا کرنا یا کروانا ہے تو ان کو میں سیپرٹ میں ہی سنڈ کر دوں گا تاکہ وہ باقیوں کو تکلیف نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا دیتے رہتے ہیں اور یہ کیسا مسئلہ ہے چلیں یہ تین چار لوگ ہیں ان کو میں سیپرٹ ہی کام دے دیا کروں گا تاکہ وہ باقیوں کے سسٹم پہ یا موبائل پہ بوجھ نہ پڑے کہ یہ ہر روز ایک تیز آجاتی ہے کیونکہ اتنے سارے ممبر ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک دو مجھے بنا کر بیجتے ہیں تو مطلب یہ کہ میں ان دو ایک دو سے پھر کام لیتا رہتا ہوں تو باقیوں کو میں پھر تکلیف میں نہیں ڈالتی جن دو چار پانچے کو شوق ہے وہ الگ سے ہی میں ان کو کام بھیج دیا کروں گا اور ان سے الگ نہیں چیک کر لیا کروں گا گروپ میں کبھی ایسا کر لیا کروں گا کہ یار چلو آج ان کو یہ کام دے کے دیکھتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں وہ کوئی بہت آسان سا کچھ اس طرح کا دے دیا کریں گے باقی ادھر جو ہے جو میں نے کام کروانا ہے یا جس پہ میں نے ہاتھ سیدھا کروانا ہے وہ انشاءاللہ میں الگ سے تین چار ممبر ہیں ان کو میں الگ سے بھیج دیا کروں گا ٹھیک ہے کسی کی کوئی نرازگی تو نہیں ہے نا کیونکہ جو کام نہیں کر سکتا جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو تنگ کرنے کا یا اس کو مزید ڈسٹرپ کرنے کا میرا ذوق نہیں ہے اب بعض کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کام کرتے نہیں ہیں یا کیا کہیں گے کیسا کہیں گے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ یہ آپ کو کام سیکھنے سے میری کوئی بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی یہ آپ کی اپنی ضرورت ہی ہے جو سیکھنا چاہتا ہے وہ دل لگی سے خوشی سے سیکھ لیں انشاءاللہ اس کو چکھائیں گے اور جو نہیں سیکھنا چاہتا وہ کہہ سکتا ہے کہ سارا آپ گروپ میں کچھ بھی نہ دیا کریں یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ کام تین لوگ سیکھ سکتے ہیں ایک وہ جس کو بہت زیادہ شوق ہے دوسرا وہ جو بے روزگار ہے اور اس کو اپنا روزگار بنا سکتا ہے اس کام کو سیکھ کر اپنا روزگار بنا سکتا ہے تیسرا وہ جو گھر میں ہے فارغ ہے اور جو گھر میں ہیں فارغ ہیں اور ان کو کوئی اور کام نہیں ہے وہ یہ کام کر لیں تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آن لین میں یا آف لین میں کام کر سکتے ہیں لیکن سیکھا ہوا کام آتا ہے سنا ہوا کام نہیں آتا یہ تو مجھے بھی کنفرم ہے کہ سیکھا ہوا کہیں نہ کہیں کام آجاتا ہے لیکن سیکھا ہوا کام آئے گا سنا ہوا کام نہیں آئے گا آئیڈیا آپ کو ملتے ہیں لیکن کام آجاتا مجھے بھی حوصلہ ہو کہ میں جن کو سکھانا چاہ رہا ہوں وہ بھی سیکھ رہے ہیں یا نہیں آئیڈیا تو بہت جگہوں سے مل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئیڈیا نہیں ملتے لیکن اب مجھے یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ پریکٹس ہے یا نہیں پریکٹس کرتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے ایک دو کی مجبوری ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں تین چار لوگ ہی وہ مجھے کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کر کے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسے مزہ نہیں آئے گا اب چونکہ میں نے جو میری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کو میں مزید بہت آگے تک لے کے جاؤں گا لیکن وہ میں نے دو تین چار کی دلچسپی دیکھی ہے تو وہ ان کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں باقی پھر دیکھیں گے کہ اگر کسی اور نے مزید سیکھنا چاہا تو وہ مجھے بتا دے کہ سر میں نے بھی سیکھنا ہے تو مجھے بھی آپ سکھا دیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے نا اب یہ آپ خود دیکھیں میرے خیال میں اس وقت جو کلاس میں ہیں وہ ستارہ ممبر ہیں اور میں آپ کو اگر ویٹس ایپ کا سکرین شاٹ بھیجوں نا تو تین سے چار ممبران نے آج کے سکیچ میں سے مجھے کاپی کر کے سینڈ کی ہیں تو اتنے لوگ سیکھ رہے ہیں یا تو مجھے یہ بتائیں کہ جو سارے سیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے یا ان کو کوئی اور پرابلم ہے وہ کمز کہ مجھے یہ تو بتائیں یا ان کو میرے سے زیادہ آ گیا ہے یا وہ میرے سے پہلے ہی زیادہ سیکھے ہوئے ہیں یہ والی باتیں وہ سیکھنا نہیں چاہتے اس لئے وہ مجھے پریکٹس کر کے دکھاتے نہیں ہیں یا مجھے وہ دکھانا چاہتے نہیں اگر کسی کو بہت زیادہ آتا ہے تو وہ مزید ہمیں سکھائے ہم سیکھنے کے بھی متمنی ہیں ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب ہم یہ سارا کو سیکھ چکے ہیں میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں اگر یہ سارا ممبران میں سے کسی کو بہت زیادہ آتا ہے تو وہ ہمیں سکھائے اور اگر کسی کو اتنا آتا ہے جتنا ہم نے سکھا دیا ہے تو وہ میرے سامنے لا کے دکھائے اور اگر کسی کو اتنا بھی نہیں آیا جتنا میں نے سکھایا ہے تو وہ میرے سے دوبارہ ساری کلاسے دوبارہ ریپیٹ کروا سکتا ہے جی آپ ریکویسٹ جو ہے وہ بتائیں مجھے سر وہ کل والا جو آپ نے ٹیکسٹ رالا بتایا تھا اس کی بھی بریکٹس نہیں کر سکتا کیونکہ مسروف بہت تھا باقی دوسارے کر لیا تھا وہ جو ٹیکسٹ کو آپ نے امبوز کیا تھا وہ کینڈلی پلیز شورٹ شورٹ مجھے تھوڑا سکتا بتا دیں جی ٹھیک ہے ایک دو کی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کمتگم وہ کنٹیکٹ میں تو ہے نا اور ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو کنٹیکٹ بھی نہیں رکھنا چاہتے تو یہ بات مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی میری آواز اور سکرین آ رہی ہے نا جی اب یہ بات مجھے واقع نہیں سمجھ میں آئی کہ یار یہ جو ستارہ لوگ ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے اب ایک دو کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے چلیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے وہ مجبوری ہے وہ سر اسامہ سے بھی بات ہوئی ہے مجھے بھی انہوں نے بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے اب یہ ستارہ ممبران میں سے یہ مجبوری کس چیز کی ہے مجھے کم از کم یہ تو بتائیں نا کہ آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ تین چار ہی ہیں بہتر تو یہ ہے نا کہ آپ کل والی ویڈیو دیکھ لیں لیکن اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ دیکھیں میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں کلر ختم کرنا ہے اندر سے ٹھیک ہے وائٹ کلر نہیں لگانا اس کے بعد آپ نے ڈراب شیڈو لگا دینا ہے یہ آپ نے یہاں سے اس کی آؤٹسیڈ کر دینی یہاں سے آپ اس کا کلر لائٹ بھی کر سکتے ہیں ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح کا بھی رہنے دینا ہے تو رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی تھوڑا سا لائٹ کر لیں آپ اس کو ایٹ کر لیں تاکہ وہ بریق سا بن جائے اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول کے کنٹرول کے کریں گے یہ سیپرٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ جو آپ کا شیڈو ہے اس کو آپ نے پاور کلپ کروانا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایسے بن جائے گا ابھی بھی وہی بول دیں ہیں ابھی بھی وہی بول رہے ہیں جو سارا دن مجھے کام کر کر کے دکھاتے ہیں یہ تین چار لوگ ابھی بھی وہی ہیں جو دن میں کسی نہ کسی وقت کنٹیکٹ رکھتے ہیں تو اس لیے باقی بھی کم از کم یار احساس کر لو یہ اٹھارہ بیس پچیس تیس مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے سیکھنے والا ایک بھی اگر ملے گا تو میں اس کو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ ہی سکھاؤں گا لیکن کوئی رسپونس تو دینا چاہیے یا تو یہ ہے کہ یہ جو اٹھارہ ممبر مجھے شو ہو رہے ہیں جی مجھے سمجھ میں نہیں ہے سر میڈیا کو آپ نے دو کلر کیے تھے یہ لفظ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہ اپیکٹی کیسے کم ہوگی تو سر موبائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کمپیوٹر سے ورچ سیپ کر دیں مجھے جلدی نا یاد نہیں آتا وہ جو وہ بلیک ان وائٹ وہ شمپل ہے جو آپ گرین اور وائٹ کلر تھے جو میں نے ڈی پی لگائی تھی وہ میں نے سکیچ سینڈ کیا تھا وہ بلا نا جی وہ بلا وہ آپ اس کو کٹ کر لیں گے نا یہ دیکھیں بیزی ہے بلکل اس کو آپ نے پہلے ہی کٹ کر لیں جہاں تک آپ نے ڈیزائن بنانا ہے نا یہ دیکھیں اس کو آپ کٹ کر لیں یہ آپ دیکھ لیں اس کو سینڈر سے کٹ کرنا یا کیسے کٹ کرنا اس کو آپ پہلے ہی کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا اس کے بعد آپ اس کو بریک اپڑ کر دیں اب یہ دو الگ الگ چیزیں بن گئی ہیں یہ لائن آپ ختم کر دیں اور اس کو آپ ویلڈ کر لیں اس کو اس کے ساتھ ویلڈ کر لیں یہ اب دو چیزیں مختلف بن گئی ہیں ہمارے پاس اب ان کو شیڈو لگا لیں آپ یہ دیکھیں یہ اس کو شیڈو لگ گیا اور یہاں سے ہم اس کی آوٹ شیڈو لگا دیتے ہیں اسی طرح یہ اس کو شیڈو لگ گیا یہ دیکھیں یہ اس کی آوٹ شیڈو ہم نے لگا دی ٹھیک ہے اب ادھر آپ اپنی مرضی سے اس کو آپ چلیں اس کو پہلے پاور کلپ کروانے اب یہ پاور کلپ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا یا تو یہ ویلڈ نہیں ہوا کہیں سے ہاں وہ نیچے سے اس کے جو ورڈنگ ہے وہ بند نہیں ہوئی بہرحال اس طرح اس کے دو کلر لگ جاتے ہیں وہ مجھے تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور کسی کا ایک سوال تو نہیں ہے سر کل کا پھر آپ ادھر گروپ میں ہی دیں گے لیسن نہیں میں سیپریٹ ہی دوں گا سر میں وہ دو تین میمبر ہیں ان کو سیپریٹ میں ہی کروالوں گا انشاءاللہ ان سے سیپریٹ میں ہی ریزلٹ لے لوں گا ٹھیک ہے ان کے علاوہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ یہیں ابھی مجھے بتا دیں کب زہر بھئی کب سے کب سے دکھایا کریں گے چلے میں تو یہ بھی آفر دے رہا ہوں اگر کسی کو ابتدا سے ہی نہیں سمجھ میں آیا تو وہ دوبارہ میرے سے پوچھ لے میں تو بھاگئی نہیں ہوں اگر کوئی پہلے دن والا بھی لیکچر میرے سے پوچھنا چاہتا ہے تو میں اس کو بھی بتانے کو تیار ہوں اگر کوئی مجھے کہتا ہے سر ویسٹنگ کارڈ کا سائز کیا ہے وہ آج اسی دل لگی سے بتانے کو تیار ہوں جس دل لگی سے میں نے پہلے دن بتایا تھا وہ جو کرتی ہیں ان کا مجھے پتہ ہے جو کرتی ہیں یا کرتے ہیں ان کا مجھے پتہ ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ میں دیکھتا نہیں ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گروپ میں ہی ان کی حوصلہ فضائی کر دوں اگر کوئی کمی ہے تو گروپ میں ٹھیک کروا دوں اور اگر کوئی اچھا ہے تو ان کی گروپ میں ہی حوصلہ فضائی کر دوں جی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ